ایمپورٹنٹ ٹرمز ہمارے بیالوجی کے اندر اور موسٹلی میڈیکل لائن کے اندر جس ٹرم کیوں پر بات کرتے ہیں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں انیمیا لو نمبر آف ریڈ بلیڈ سیل اس کے بعد ایسومیا ایسومیا ہے بے خوابی تر نمبر پہ ہے انوسمیا لوز اپ سمل بائی نوز اس کے بعد ایمپیسیمیا الولائی آف لنگز ڈیمیج ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہے ایمپائیما ایمپائیما کی کنڈیشن میں فس ان دا فلورل کیویڈی اس کے علاوہ ہمارے فاس ہے نیمونیا نیمونیا ہے انفلمیشن آف ایلولر وال اس کے بعد ہے یوریمیا یوریا ان دا بلڈ نیکسٹ ہے ہمارے فاس کلیسیمیا کلیسیمیا کلشم ان دا بلڈ کلشم ان دا بلڈ سپٹیسیمیا سپٹیسیمیا وہ ہوں کنڈیشن ہے جس میں بیکٹیریہ بلڈ سٹریم میں انٹر ہو جائے نیکسٹ ہے لیوکیمیا لیوکیمیا ہمارے فاس بلڈ کینسر ہے انکنٹرول م checking انکنٹرول نیکسٹ کی HEL من بالکل يوڈ میدر وÜشیم انکنٹرول نیکسٹ کیگوڈلام and bone marrow is called leukemia تلسیمیا تلسیمیا a condition which blood cannot carry oxygen cannot carry oxygen due to low HB due to low hemoglobin تلسیمیا کی condition میں blood oxygen کو carry نہیں کرتے due to low hemoglobin انوسمیا انوسمیا sleeplessness کو کہتے ہیں means یہ بے خوابی ہے اور next ہے hyper kylسیمیا hyper kylسیمیا high kylsim level in blood اور hypo kylسیمیا hypo kylسیمیا میں low kylsim level in the blood hypo kylsیمیا hypo kylsیمیا level in the blood اور hypo kylsیمیا low glucose level in the blood next next ہمارے پاس ہے oedema oedema کسز of water fluid collecting in the cavity mostly cavity کے اندر جو water fluid کی مقدار زیادہ ہو جائیں اس condition کو oedema کہتے ہیں اور last پہ ہمارے پاس ہے hypo نیٹریمیا hypo نیٹریمیا یا بعض لوگ اس کو hypo نیٹریمیا بھی کہتے ہیں اس condition میں low blood low blood sodium اس condition کو کیا کہتے ہیں hypo نیٹریمیا so for more detailed lectures اور اس طرح کے اچھے فائن کو بہ آسانی کور کرنے کے لیے آپ کو سلپ لسٹڈی کا ساتھ دینا ہوگا